آگ نے ایک دکان کے علاوہ پوری مارکیٹ جلا دی رات کے ساڑھے تین وجہ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر نائم جاگ گیا اور یا اللہ خیر کہتے ہوئے فون اٹھا لیا نائم صاحب مارکیٹ میں بجلی کے شارفہ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہیں اور بہت سے لوگوں کی دکانیں جل کر خاکستر ہو چکی ہیں آپ جتنی جلدی ہو سکے یہاں تشریف لائیں اور آ کر اپنی دکان سنبھالیں دوسری طرف سے اس کا ایک جاننے والا یہ خبر سنا رہا تھا اوہ اللہ محرمانی فرمائے اب نماز کا وقت ہونے والا ہے میں نماز کے بعد آ جاؤں گا نائم نے جواب دیا حد ہو گئی یار ابھی تک اگر کچھ بچ بھی گیا ہوا تو آپ کے نماز پڑھنے تک بسم ہو جائے گا جواب ملا کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے یہ کہہ کر اس نے پون رکھ دیا اتمنان سے نماز ادا کی اپنے رب سے دعا مانگی اور گاڑی نکال کر مارکیڑ کی طرف چل پڑا مارکیڑ کے اردگرد کی فضاء آگ اور دھوئے کے بادلوں سے گھری ہوئی تھی اور لوگ اپنے سامان کا نقصان ہونے پہ دکھ بری آہیں لے رہے تھے کچھ گورمنٹ کو کوس رہے تھے کچھ مقامی انتظامیہ کو اور کچھ اپنے رب سے شکوے کرنے میں مصروف تھے نعیم کے علاوہ ہر کوئی اپنی دکان کھول کر دیکھ چکا تھا اور لوگوں کا تقریبا پورا کا پورا مال جل کر خاکستر ہو چکا تھا اس نے سب کے سامنے اللہ کا نام لے کر اپنی دکان کھولی تو لوگوں کی آنکھیں ہیرانی سے کھولی کی کھولی رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا سارا مال سلامت تھا لیکن نعیم کی نظریں بے چینی سے کپڑوں کے ایک تھان کی طرف دیکھ رہی تھی جس کو آگ نے ایک سائٹ سے معمولی سا جلا دیا تھا لوگوں نے ہیرانی ہیرانی سے کہا کہ تمہارا سارا سارا مال بچ گیا ہے اور تم ایک تھان کے بل کے ہلکا سا جل جانے پہ پریشان ہو اس نے جواب دیا کہ میں زکاة پوری اور باقائدگی سے ادا کرتا ہوں اور کبھی کسی کو غلط یا دو نمبر مال نہیں دیتا پھر بھی یہ جل گیا ہے کوئی گربر ضرور ہے حسابات نکال کر دل جمع اور احتیاط سے حساب کرنے پہ معلوم ہوا باکہ اس دفعہ زکاة کا مال ادا کرتے ہوئے گلتی سے کچھ کمی ہو گئی تھی اس پہ اللہ نے اپنے بندے کو یاد دہانی کرائی تھی اس نے فوری طور پہ وہ مال ادا کیا اور اپنا مال بچ جانے پہ بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا ایمانداری سے کمائے گئے حلال مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ زکاة ادا کرو اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں بس ان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہیں مبارک کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ باقی مہینوں میں بھی اپنے دل کو اللہ کی طرف راگب کیجئے اور ایمانداری کی زندگی گزارنے کا عظم کیجئے دوستو اللہ تعالی جس کے مال کی حفاظت کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ نیک نیتی سے اچھے کام کریں گے جھوڑ نہیں بولیں گے ایمانداری سے اپنا سامان بیچیں گے اور جتنی ہوتی ہے آپ کے مال پر وہ زکاة بھی ادا کریں گے تو یقینا آپ کا نقصان نہیں ہوگا تو تحریر کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو اور جو بھی پڑھنے والے ہیں ان کو اجاگر کریں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو آمین